ہی کم فرینڈز میں آپ کے لئے لائی ہوں آج ایم سی ایم 301 اسائیمنٹ نمبر 1 سپرنگ 2021 کی اس کے ٹوٹل مارکس 15 ہیں اس کے لرننگ اوبجیکٹیوز کی بات کریں تو اس میں آپ کو پروائیٹ کیا گیا ہے اوبجیکٹیو یہ ہے اس کا گول جائے ہے کہ وہ نون ورمل ایلیمنٹ آف تے کمیونیکیشن سے آپ کو فیمیلرائز کر سکے تو اس میں ایک کوٹ کیا ہوئے ہے پروپر پوستل سینڈ اپوزیٹیو میسیج سینڈ نائنٹی پرسنٹ آف آل کمیونیکیشن اکر تھرہو باڈی لینگویج اینڈ ہاو یو کیری یورسیل کہ نائنٹی پرسنٹ جتنی بھی کمیونیکیشن ہے نائنٹی پرسنٹ وہ آپ کے باڈی لینگویج ہی سے کمیونیکیشن جو ہے وہ کنوی ہو جاتے آپ کا جو میسیج ہے وہ کنوی ہو جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو رپیزنٹ کرتے ہیں دوسروں کو اسی میں آپ کا پوزیٹیو میسیج یا نیگٹیو میسیج ہے وہ سینڈ ہو جاتا ہے نیکسٹ یوٹیوب لنک فور ویڈیو یہاں پہ ایک لنک دیا گیا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ نے اس ٹاسک کو کرنا ہے اور اس ٹاسک میں آپ کو دو قوشنز دیئے گئے ہیں ایٹھ قوشن ہے آفٹر واشنگ دس ویڈیو ایڈنٹی فائیف آویس نون وربل ایلیمنٹ آف کمیونکیشن یوز پائی دا کینڈی ڈیورنگ دا انٹریو کہ اس لنک جو یہاں پہ دیا گیا ہے اس میں انٹریو ہو رہا ہے بسکلی دو لوگوں میں اور ایک انٹریوہ ہے اور جو انٹریو لے رہا ہے وہ ہے تو دونوں کی درمیان جو بھی کمیونکیشن ہو رہی ہے اس میں آپ نے بتانے ہے کہ فائیف آوپیس نون وربل ایلیمنٹ کون سے ہیں تو وہ تو آپ کو ویڈیو دہنے کے بات ہی پتا چلے گا لیکن میں آپ کو یہاں پہ بتا دوں کہ نون وربل ایلیمنٹ آف کمیونکیشن وہ تمام ایلیمنٹ ہوتے ہیں جو کہ آپ کے آپ کی باڈی لینگویج میں آتے ہیں آپ کی باڈی لینگویج کیسی ہے آپ کس طرح بول رہی ہے کس طرح آپ کے پیٹنے کا سٹائل ہے تو یہ سب جو ہے وہ نون وربل ایلیمنٹ آف کمیونکیشن میں آتے ہیں تو اس کا سلوشن جو ہے وہ میں نے ویڈیو دیکھنے کے بعد جسے نکالے ہیں اس کے ٹین پوائنٹس ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ لکھے ہیں جس میں پہلا جو ہے وہ آئی کانٹینٹ آئی کانٹینٹ ہے کیونکہ میں نے یہاں پہ ٹین لکھے ہیں وہ اس وجہ سے تاکہ آپ ان دس میں سے کوئی سے بھی پانچ لکھ لیں تو پہلا پوائنٹ ہے آئی کانٹیکٹ جب انٹرویو دینی والا جو تھا وہ کانٹیکٹ بلڈ اپ کر رہا تھا تو اس میں آئی کانٹیکٹ جو تھا اس کا وہ بنا رہا تھا وہ ایک سائن تھا اس میں دوسرا تھا اس میں فیس ایکسپریشن فیس ایکسپریشن جو وہ بولنے کا سٹائل تھا تو اس میں وہ اپنی فیس میں کبھی وہ سمائل کبھی تھوڑا اس کا لہجہ نرم پڑ جاتا تھا تو وہ سارا فیس ایکسپریشن میں آ جاتا تھا باڈی مومنٹ وہ اپنی باڈی کو بھی موف کروا رہا تھا جب وہ انٹرویو دے رہا تھا گیسٹر میں شامل ہو جاتے ہیں اس کے باڈی لینگویج کیسی تھی فیس ایکسپریشن ہینڈ مومنٹ اس کی کیسی تھی تو وہ سارا باڈی مومنٹ میں شامل ہو جاتا ہے تو یہ وہ انٹرویو جو ہے جو کینڈیڈیٹ تھا انٹرویو کے لئے جو ہے ہوا تھا وہ اس میں ویڈیو میں دے رہا تھا یہ تمام وربل ایلیمنٹ جو ہے وہ استعمال کر رہا تھا تچ جب وہ بول رہا تھا تو اس وقت وہ ٹیبل کے ساتھ اپنے اپنے آپ کو تچ کر رہا تھا اپنے ہاتھوں سے وائس فلیکچویشن اس کی آواز میں اتار چڑھا ہوتا فلیکچویشن مطلب اتار چڑھا ہوتا اس کی وائس میں پی اٹینشن ٹو انکنسسٹنسیز کچھ مجھے لگا کہ وہ تھوڑے بے ذابطہ ہو رہا ہے یعنی کہ تھوڑا فارمل نہیں ہے ان فارمل ہونے کی کوشش کر رہا تھا مجھے لگا آپ اس پوائنٹ کو لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیں ادروائز آپ کی مرضی پوزیشن ان روم اس کے بیٹھنے کا سٹائل کیا تھا وہ بھی نون وربل ایلیمنٹ آف کمیونکیشن میں آ جاتا ہے ہینڈ گسچر ہاتھوں کی ہاتھوں کی موومنٹ کا سٹائل کیا تھا وہ بھی اس ویڈیو میں وہ ایلیمنٹ جوز کر رہا تھا پھر اس کے بعد ہے پیرا لینگویج پیرا لینگویج جو تھی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ بھی ایک نون وربل ایلیمنٹ آف کمیونکیشن ہے مثال کے طور پر اس میں شامل ہو جاتی ہے آپ کی ٹونز یعنی کہ آپ کا لہجہ کیسا تھا انٹرویو دے رہا تھا ایک ٹینڈیڈیٹ وہ اس میں پیرا لینگویج یعنی کہ اپنے آواز کا جو اتار چڑھاؤ تھا یا مینر آف سپیکنگ یعنی کہ بولنے کا اس کا سٹائل کیا تھا اس کا رویہ کیسا تھا اور ٹونز یعنی کہ اس کا لہجہ کیسا تھا وہ تمام چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں پیرا لینگویج میں تو وہ ان تمام اموشنز کو بھی استعمال کر رہا تھا اس میں والیوم کبھی بڑھا رہا تھا اپنی آواز آواز کو کبھی بڑھا رہا تھا اور کبھی وہ آہستہ کر رہا تھا جب وہ بول رہا تھا تو وہ بھی اس میں پوائنٹ شامل ہو سکتا ہے آپ اس میں سے کوئی سے بھی پانچ اپنے آنسر میں لکھ لی جائے گا نیکس جو ہے اس میں جو ٹاسک اس میں دیا گیا ہے وہ ہے آفٹر گیٹنگ یعنی انٹرویو آفتہ انٹرویو اسکرائب اینی ٹو نون وربل کیمیونکیشن سکیل وچ کڈ بی یوز مور بائی کنڈیڈیڈ ٹو میک اٹ پرفیکٹ این پرفیکٹ انٹرویو کہ جب انٹرویو جو کنڈیڈیڈ ہے وہ اپنی انٹرویو کو اور زیادہ پرفیکٹ بنا سکتا ہے تو میرے خیال میں پیرا لینگویج جو تھی سلیوشن اس کا یہ ہے کہ پیرا لینگویج جو تھی اس کی ٹون جو تھی بولنے کا اس کا لے جا تھا ٹون تھی یا پھر مینر آف سپیکنگ تھا اس کو تھوڑا اسے چینج کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ تھوڑا اور پرفیکٹ بنا سکتے اپنا انٹرویو اور زیادہ اچھے طریقے سے دے سکتے تو پیرا لینگویج is nonverbal communication such as your tone pitch or manner of speaking and example of پیرا لینگویج is the pitch of your voice nonverbal mean of communication such as tone of voice laughter and sometimes gesture and facial expression that a company speech and convey further meaning دوسرا تھا اس پہ face expression کے بارے میں face expression جو تھا اس کا تھوڑا مجھے ٹھیک لی لگا لیکن face expression اس کو تھوڑا اور مزید اس میں element شمل کر کے وہ پرفیکٹ منا سکتا تھا تو face expression are a form of nonverbal communication they are primary mean of conveying social information between humans and but they also occur in most other manner mammals and some other animal species their eyes are often viewed as important feature of facial expression تو facial expression جو تھے وہ تھوڑے اور مزید اس پہ امپروvمنٹ لاکھے اس کو انٹریو کو پرفیکٹ کر سکتا تھا تو اس میں آپ نے جب آپ سلوشن لکھ رہے ہوں تو آپ نے یہ بار یاد رکھنی ہے کہ آپ نے ٹائمز نیو رومن جو استعمال کرنا ہے آپ روز پڑھ کے اور اس کے بعد اپنا سلوشن جو پرپیر کر سکتے ہیں آئی ہوپ میری ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی اور آپ میری ویڈیو کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں آپ کو بہت شکریہ